اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کو اعود باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے ایک سٹائل سے لکھنے کی ٹرائی کرتے ہیں ہم لوگ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ میں کلم سے اور اس سے مارکر سے بھی لکھتا ہوں کلم سے بھی لکھتا ہوں یہ پیپر پر لکھنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کیلیگرافی جب کینوس پر کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے کا ایک بیک گراؤن ہمارے پاس ذہن میں ہو کہ ہم نے لکھنا کیا ہے کیسے لکھنا ہے تو یہ کیلیگرافی کینوس پر لکھنے سے پہلے ہے جو کیلیگرافی سیکھنے کے مراحل ہیں یہ اس کی ویڈیو ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہاتھ ہمارا صحیح چال پڑے تو اس کے بعد پھر اگلی ویڈیوز میں ہم دکھائیں گے کہ ڈیریکٹلی کینوس پر کیسے فائنل لگ میں لکھا جاتا ہے ان ویڈیوز میں چونکہ میں کیلیگرافی بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو صرف سیکھنے کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں ورنہ میں آپ کو ڈیریکٹلی کینوس پر بنانے کی ویڈیو بھی بنا کے دکھاتا جب کینوس پر یہی آیت لکھیں گے تو اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی ہفتے میں ایک کینوس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور باقی پریکٹس کی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں ہوم امپروومنٹ کی بھی کر رہا ہوں تو کینویس رائٹنگ تقریبا میں ہفتے میں ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ڈال رہا ہوں یہ کلم کی مدد اور کیلیگرافی والی سیاہی جو ہے نا میں یوز کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنٹین پین والی جو ہے نا انک بھی ہے ساتھ پڑی ہے اور یہ کسی سے بھی اپنے یہ کیلیگرافی والی انک جو ہے اس سے میں لیکھ رہا ہوں دونوں انک تقریبا ملی جو لی لکھ رہا ہوں کبھی فاؤنٹین سے کبھی اس سے وہ آپ کی مرضی ہے چونکہ یہ پریکٹس کے لیے لکھ رہے ہیں اس لیے سیاہی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کلم سے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس ٹائل میں بھی پیپر رکھا ہوا ہے اس طرح پیپر رکھا ہوا اگر کینوس ٹائل میں کھڑا پیپر رکھیں گے تو کلم سے نہیں لکھا جائے گا سیاہی نیچے ٹکے گی کلم سے نہیں لکھا جائے گا تو کلم سے لکھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیپر نیچے زمین پر سرفیس پر لیٹا ہوا ہو اور اس کی اوپر آپ لکھائی کر رہے ہیں اس سے سیاہی صحیح سے بیٹھتی ہے آپ کھڑے پہ کریں گے تو کھڑے پیپر پہ نہیں ہو سکتا جب ہم کینوس پر لکھتے ہیں تو کینوس پر لکھنے سے پہلے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس پہ میں چاک کی مدد سے پہلے ایک دفعہ لکھ لیتے ہوں کہ پیپر پہ اعوذ باللہ جیسے ہم نے فرض کیا یہی لکھنا ہے تو اس میں الف کہاں پہ ہو اور کہاں سے سٹارٹ ہو کتنا اوپر ہو کتنا نیچے ہو چاک کی مدد سے لکھنے کا صرف یہی فائدہ ہوتا ہے اور چونکہ میں بھی پیپر پہ لکھ رہا ہوں تو پیپر پہ ہم جو ہے نا ایک رنڈم لی لکھ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپر جلدی ختم ہو جائے لیکن ہم نے اسی میں اس کو کور کرنا ہے تو جو میں نے وال پیپر کے پیس پہ لکھا ہے اس کو میں نے جو ہے نا وال پیپر پہ جو لکھا ہے وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں اینڈ پہ دکھاتا ہوں اس کو پہلے چاک کی مدد سے ٹریسنگ کر کے پھر لکھا ہے ٹریسنگ کا مقصد یہی تھا کہ اس پہ وال پیپر کے پیس پہ صحیح سے لکھا جائے کوئی پیپر کسی سیٹ سے بچنا چاہے بالکل میڈ سینٹر نکال کے ہم نے لکھا ہے پیپر پہ بھی لکھنے کے لیے آپ سینٹر نکال کے لکھ سکتے ہیں اس میں تو کوئی نہیں ہے یہ صرف فر پریکٹس ہے جتنی بھی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے بار بار لکھیں بار بار لکھیں تو پیپر کا یہ ہے کہ آپ پیپر سے کئی پیپر پہ لکھ سکتے ہیں کینوز خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پیپر پہ سیکھیں اس کے بعد جب آپ کو ایک چیز ایک آیت لکھنے میں مکمل مہارت ہو جائے تو اس کو پھر آپ کینوز پہ ٹری کریں میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بہت سی ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے کو ملیں سیکھنے کو ملیں پینٹنگ ڈرائنگ سکیچنگ کارٹونز اس کے بعد ہوم ایمپرویمنٹ اور روم ڈیکوریشن برڈے پارٹی ڈیکوریشن اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے نا دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے خاص طور پر کیلیگرافی اور پینٹنگ کینوز ورک یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وال پیپر پہ لکھے گئے ایک وال پیپر پہ بھی میں نے ٹرائی کے لیے لکھا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی کلم کی مدد سے ہی لکھا گیا ہے اس میں کلم باریک استعمال کیا اس یہ تھوڑا سا یہ ہے اب دوسرا آپ کو دکھاتے ہیں جو میں نے فائنل لکھا ہے وہ یہ میں نے لکھا ہے اس میں بلیک کلر سے میں نے لکھ کے تو ریڈ کلر سے اس کے عراب لگائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ